ایک بات سامنے آتی ہے اور اب بات سامنے آتی ہے بھائیو میں نو کہ مہاماری ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے ساتھ مہاماری صدیو بھوکمری کو لے کر کے آئی ہے پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا اسی کروڑ لوگوں کو دیس کے اندر پھری میں راسن کی صدہ پردان منطری موڈی جی نے اپلبد کروایا اور تربردیس کے اندر پندروں کروڑ لوگوں کو دبل انجن کی سرکار تھی تو مہینے میں دو بار خریم راسن کی صدہ پر لفظ کروانے کا کارے بھی کیا گیا یہ ہم نے اپکار نہیں کیا یہاں تو اپنے دہتوکہ نروان کیا اور دہتوکہ نروان کرتے ہوئے سرکار نے اپنی سمبیدنا اور پیڑی تمانوں تاکہ پردی بھکت کرنے کا کارے کیا اور یہ کسی بھی جمعیدار سرکار کو کرنا چاہیے آج بھائیوں بینوں ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں پرو اور تیواروں کی سریشت پرمپرا کو ہم سب کو صدیب بنائی رکھنا ہوگا اور اس کے لئے ہمارا پریاس ہونا چاہیے کہ ہمارے پرو اور تیواروں کو اس ساتھک بھاو کے ساتھ پوری پویتر بھاو کے ساتھ ان پر انہیں ہمیں آئیو جت کرنا چاہیے ان کے ساتھ جڑنا چاہیے پھوڑ پر نہیں ہونا چاہیے خولی کا مطب عبیوستہ نہیں ہو سکتی عراجکتہ نہیں ہو سکتی کوئی آئیو جن کا مطب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اتصا اور امنگ میں ہو لیکن اتنا جوس آ جائے کہ ہم یہ ہوس کھو جائیں کبھی نہیں جوس کے ساتھ ہوس اتصا اور امنگ اچھی بات ہے لیکن جوس کے ساتھ ہوس نہیں کھونا ہے اور سالینتہ کے ساتھ پرو اور تیوار کو منانا ہے اور ایک اور بات مجھے آپ سب سے کہنی ہے ہم اس بات کو دھیان میں رکھیں ہماری آستہ مجبوط ہے ہم اپنی آستہ کے مارک پر چلتے ہیں بہت سارے لوگوں کی بھاونائیں ہوتی ہیں وہ رنگ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پریوار میں کوئی کٹنائی ہو کوئی بیمار ہو سویم بیمار ہو ہو سکتا ہے کہ ان کی آستہ اس کے لئے انواتی نہ دیتی ہو ہم جبردستی کسی پر رنگ اور گلال نہ ڈالے جو لوگ سویچہ سے کھیلنا چاہتے ہیں ہم سویچہ کے ساتھ ان پر رنگ اور گلال ضرور ڈالے ہیں ساتھانی جرور بڑھتے ہیں رنگ اور گلال بیکٹن کے چہرے پر لگائیے اس کے ہاتھ پر لگائیے لیکن آنکھوں میں نہ ڈالے یاد رکھنا جیادہ تر امیر اور گلال یہاں کیمیکل سے بنتے ہیں اور کیمیکل کی قانون بننے سے آنکھوں میں جلن پیدا کر سکتے ہیں رنگ اور گلال جو انمنی ہو وہی لگائیں کیچڑ نہ لگائیں پینٹ نہ لگائیں وہی ایسا رنگ نہ لگائیں کہ جو بیکٹی کی یعنی رنگ نکالتے نکالتے اس کی چمڑی ہی نکال دے تو اس مرکار کے ستتیق اوی نہ ہو یہ ہم ضرور دھیان میں دیں گے میں ایک بار پھر سے آج جب ہولی کا ایک پویتر آیوجن ہے پورے دیش کے اندر دل اور آج لگاتار ہولی کے آیوجن کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں اپار اتصا ہے دیش کے اندر اور اپار اس اتصا کے کارن آپ سبھی ہجاروں کی سنکھیا میں آج یہاں پر ایک اپتر ہوئے ہیں میں آج جن سمیت سے جڑے وے سبھی پدادی کاریوں کو ہردے سے دھنے بات دوں گا کہ ان کے دوارہ یعنی آج سے لگ بھک یہ آج جن آج سے لگ بھک اسی پچاسی ورس پہلے آج جن یہاں پر پرارمب ہوا اور ہولی کا اتصا سمیت کا یعنی جن پچاسی ورسوں سے انوارت اپنی یاترہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے آج کی سو سر پر میں ایک بار پھر سے ہولی کا اتصا سمیت کے ان سبھی پدادی کاریوں کو ہردے سے دھنے بات دیتا ہو آپ سبھی کو گورک پرو واسیوں کو پردیس واسیوں کو ہولی کی ہردے سے بدہائی اور سب کام نہ ہیں یہاں پر ابھی وقوان نرشنگ کی ابھی تو باب نے مہاکال کو دیکھا تھا بھگوان نرشنگ کی پوجہ ہوگی آرتی کے بعد پھر رنگ اور گلال کھیلنے کے بعد پھر یہاں پہ بھگوان نرشنگ کی یاترہ آگے بڑھے گی اور پوری یاترہ میں اتصا رومنگ کے ساتھ آپ سبھی سیائیو جنگ کے ساتھ جڑیں گے اس بسوات کے ساتھ آپ سبھی کو ہولی کی ہردے سے بدہائی اور سب کام نہ ہیں دھنے بات جے جے سری رام 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 موسیقی موسیقی چلیے رس اٹھائی آگے بڑھائیے رس کو آگے بڑھائیے رس کی نرشنگ بھگوان کی نرشنگ بھگوان کی نرشن بھگوان کی موسیقی